نمسکار دوستو این کے نوکری کرے کر میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں راشت پتی پردھان منتری راجپال مکھ منتری لوگ سبا سرواز نیالے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرنے والے دوستو اس سے بننے والے سارے مہدبن پرسن کے بارے ہم جانیں گے جو اکثر ایکجام میں ان سے بنتے ہیں کوششن ہمیشہ ایکجام میں پوچھا جاتا ہے ان کے یوگیتائیں کے بارے میں اور کائرکیل کے بارے ہم بات کریں گے دوستو تو یہ ویڈیو کا بھی ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے تو ویڈیو کا بلکل بھی اسکیپ نہیں کیجئے گا دوستو ویڈیو کا آن تک دیکھئے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے بھارت کا راشت پتی تو بھارت کا راشت پتی بننے کی یوگیتہ ہے کیا ہونے چاہیے بھارت کا راشت پتی بننے کیلئے بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے اس کے بعد 35 ورس سے کم آئیو نہیں ہونا چاہیے لہب 35 ورس آئیو ہونا چاہیے لوگ سبہ کی سدہ دستہ پرات کرنے کی ان میں یہ گھتہ ہونے چاہیے کیسی لاپ کے پد میں نہیں ہونا چاہیے اب ان کے کائرکیل کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کائرکیل تو راشت پتی کا نیروانچہ صرف 5 ورسوں کے لئے کیا جاتا ہے 5 ورسوں کے لئے ان کا کائرکیل ہوتا ہے لیکن سویدھان کا اُلندر کرنے کی دسہ میں اس پر مہا بھیوگ لگا کر ہٹایا جا سکتا ہے جب مہا بھیوگ لگایا جاتا ہے تو چودہ دیر پہلے انہیں ایک نوٹیس دیا جاتا ہے اور اس نوٹیس میں سدن کے کل سدیسیوں کی سنکھیا میں سے ایک چوتھائی سدیسیوں کا ہستاچر ہونا انیوائر ہوتا ہے لگ بک سو لوگ ہے تو ایک چوتھائی پچیس لوگ ہو جائے گا تو پچیس لوگوں کا ہستاچر ہونا آؤسک ہوتا ہے سدن کے کتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے بعد مہا بھیوگ آبھی ساویت نہیں ہوتا مہا بھیوگ ساویت کرنے کے لئے سدن کے کچھ سدیسیوں کی سنکھیا میں دو تیہائی بحمد کی دوارہ مہا بھیوگ ساویت ہونا چاہیے لابس سو میں سے مطلب دو تیہائی مطلب چھار سٹ ہو جائے گا تب راشپتی کا اپنا تیاغ پتر دینا پڑتا ہے سکنڈ بات کرتے ہیں زبابیانی پھر گا بھارتی سوئندین کی دھارہ چھار سٹ ہاتھر کے انوحظ کی اندرے پردان منتری کی پت کی بیلتا کی گئی ہے پردان منتری جو ہوتا لوگ سبیہ میں ب哼مت پراد الدل کا نیتہ ہوتا قطعان منتری مندل کا پردان ہوتا ہے یعنی منتری مندل جو ہوتا ان کے لیڈر ہوتا ہے بھارتی سوئندان کی انوحظت پردان منتری راشپتی کا پرامار داتا ہوتا ہے کیونکہ سارا کم راشپتی کی نام سے ہوتا ہے اس لیے پردان منتری منتری منتر اور راشپتی کے بیچ کی کڑی ہوتی ہے سویندان کی دارہ 78 کے انصار پردان منتری کا کرتب ہوتا ہے کہ سندھیے ساسن سے سمندر منتری منتر کی سمت نیرنہیوں کو قطعہ بیوستہ سمندر پرستاؤں کی سجنا راشپتی کو دیتا رہے پردان منتری اپنے ساتھیوں میں بیبھاغوں کا بٹوارہ کر سکتا ہے قطعہ لوگ سباب بھنگ کرنے کی سلا بھی وہ راشپتی کو دیتا ہے یہاں پہ آگے بات کرتے ہیں بھارت کا راجپل کے بارے میں تو یہ بھی راشپتی کی جیسا ہی ہے راجپل کے نکتی راشپتی کی دوارہ کیا جاتا ہے پانچ ورس کی عوضی کے لیے کیا جاتا ہے تو یوگیتہ ہونا چاہیے بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے آئی کب سے کم 35 ورس سے کم نہیں ہونا چاہیے کسی لاپ کے پد میں نہیں ہونا چاہیے اب بیدھان منٹل کا صدس ہونا چاہیے دوستو اس میں پوچھا گیا اب بیدھان منٹل کا صدس ہونا چاہیے اور راشپتی کی دوارہ ہی ان کی نکتی ہوتی ہے پانچ ورس کے لیے ہوتی ہے کوئی لاپ کے پد میں نہیں ہونا چاہیے دوستو یہ راجپل بننے کا کنڈیسن ہے دوستو یہاں پہ یاد رکھنا بہت جوری ہے کہ راجپل کی نکتی راشپتی کی دوارہ ہی کیا جاتا ہے اور اس پر سویدھان کا اُلندن کیے جانے پر راشپتی کی دوارہ ہٹایا جا سکتا ہے یا دوستو راشپتی کی انوسار جتنا جتنا دن تک راشپتی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا دن تک بھی کائرکال میں رہا سکتے ہیں دوستو یہاں آگے بات کرتے ہیں راج کا مکمانتری کے بارے میں تو مکمانتری کے نکتی راجپل کی دوارہ کیا جاتا ہے دوستو راجپل اس بیکتی کو مکمانتری نکت کرتے ہیں جن کو بیدھان سبھا کی بہمت کا سمرتن پرات ہوتا ہے اس برکار نکت ہوئے مکمانتری کو راجپل اس تکہ کا سدس ہونا چاہیے دوستو یہاں اگر نہیں ہے تو نکتی سے چھے مہینے کے اندر سدس بننا چاہیے اب مکمانتری کا ادھیکار جو ہوتا ہے اور کرتب جو ہوتا ہے راج تک ہی سیمیت ہوتا ہے دوستو ان کی اشٹیٹ تک ہی سیمیت ہوتا ہے اشٹیٹ کے باہر انہیں کوئی ادھیکار نہیں دیا گیا ہے دوستو راج کا مکمانتری کا بارے میں بات کیے ہیں دوستو آگے ہم لوگ بات کریں گے دوستو لوگ سبھا کے بارے میں لوگ سبھا کے بارے میں بات کرتے ہیں سمیدھان کی دھارہ 81 کا نوصہ لوگ سبھا کے سدسوں کے سنگیہ 525 نشط کی گئی تھی جس میں 25 سدسوں کے سنگیہ کے اندر 37 پردیسوں کے لئے کی گئی تھی جسے انڈمان نکوبر ہو گیا لیکن 1973 اسوی میں 31 سمیدھان سنسودن کر گئے سندھیا پردیسوں کی سنگیہ 25 سے گھٹا کر 20 کر دی گئی دوستو لوگ سبھا کے سدسوں کو چنہ بوٹنگ کی دوارہ ہوتا ہے بوٹنگ جو 18 ورسی اوپر آئیو والے بیکتی کی لوگ کرتے ہیں دوستو بیس مات ادھکار کی دوارہ لوگ سبھا کے سدسوں کو چنہ ہوتا ہے یہاں پر سپریم کورٹ کے بارے بات کرتے ہیں دوستو سپریم کورٹ دیس کا سروز نیالے ہوتا ہے سپریم کورٹ میں ایک مگ نیادیس اور چودہ آن نیادیس ہوتا ہے لیکن سبھا کے سنسوتن کر کے 26 کر دیا گیا ہے دوستو سپریم کورٹ کے مگ نیادیس کی نکتی راشپتی کرتے ہیں اور ان کا 65 ورس کی آئیو تک ہوتا ہے دوستو اور اس سے پہلے ہوئے تیاغ پتر دے کر راشپتی دوارہ ہٹایا جا سکتے ہیں دوستو اگر سبھا کے لندن کرتے ہیں تو راشپتی ان کو ہٹایا سکتے ہیں دوستو آگے بات کرتے ہیں دوستو ہائی کورٹ کے بارے میں تو ہائی کورٹ میں کسی پرانت کے نیائی پیالکا کا جو پردان ہوتا ہائی کورٹ ہی ہوتا ہے جو پرتک پرانت میں اس تحطste這樣的 ہوتا ہے دوستو پرتک ہائی کورٹ میں ایک مگ نیادیس اور کسی خطأ نیادیس ہوتے ہیں دوستو اور ان ہائی کورٹ کا مگ نیادیس اور نیادیس کی نکتی جو ہوتا راشپتی ہی کرتے ہیں لیکن اس میں دھیان دینے والی بات ہے کہ دوستو راشپتی جو ہوتا ہے ہائی کورٹ کے نیادیس کو کی نکتی جو تھا یہاں مگ نیادیس کی بات نہیں ہو رہا راشت پتی جو تھا ہائی کورٹ کے صرف نیادیس نیادیس کو کی نکتی سپریم کورٹ کا مگ نیادیس اس راج کے راجپال یا ہائی کورٹ کا مگ نیادیس کا پرامرس لے کر کرتے ہیں دوستو اور ان نیادیس کو کی نکتی 65 ورس کی آئیو تک کے لیے کیا جاتا دوستو اگر اس بیس میں اگر وہ سمیدان کو لندن کرتے ہیں تو سنسط کی کھل سادیسو کی سنکیہ میں دو تیہائی بھامت کی دوارہ کھڑا چار یعنی مہا بھیوگ لگا کر لگا کر اسے ہٹایا جا سکتا ہے دوستو اس پر آروب لگا کر کھڑا چار کا آروب لگا کر ہٹایا جا سکتا ہے دوستو تو دوستو اس پرکار کی ریگولر ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چنل کو سسکرائب کر لیجئے اب بیل آئیکن کو دوستو ہستے رہیے اور ہساتے رہیے اور ٹیلی ہمارے بیڈیو صبح چھے سالے کے نو بجے کے بیچ پاتے رہیے تو جائے ہند